تو ہیلو دوستو آج ہم بات کر رہے ہی ورسل چیمپنشپ اور ڈیو 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 چیمپنشپ کی بارے میں کیا دا مانسٹر برانسٹرومن اور دا اسکوٹیج سیکوپیڈ ڈریم اگل انٹر اپنے چیمپنشپ کو زیادہ دیش تک رکھ پائیں گے یا نہیں اور دوستو اس ویڈیو میں میسی کی بارے میں بات کریں تو اس لیے اس ویڈیو کن تک ضرور دیکھنا اور میں ہوں آمیر بلوچ اور آپ سب دیکھ رہے ریسلنگ 007 تو دوستو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسمی 36 میں بروک لیسنر اور گول بر دونوں اپنے ٹائٹلز ہار گئے دوستو گول بر کم پہلی سے جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے پچھلی ویڈیو میں ہی بتائی کہ گول بر رسمی 36 کے بعد بریک آف لیں گے تو اس لیے برانسٹرومن کی جیتنے کے زیادہ چانسز تھے تو اس لیے برانسٹرومن نے گول بر کو پانچ رننگ پاور سلم دیکھ کر آرہ دیا لیکن دوستو فیلال یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رومن رینز اور گول بر کا میچ امیں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن آنے والے سمیڈون لائف مطلب 10 اپریل 2020 کو آنے والے سمیڈون لائف میں ویڈیو نے نانس کر دیا ہے کہ رومن رینز ریٹرن ہوں گے اور آنے والے سمیڈون لائف میں رومن رینز برانسٹرومن کو چیلنج کر سکتے ہیں اور بھی رسمی 36 کے اگلے پیپر ویو منی ان دی بینک میں لیکن دوستو ویڈیو نیوز یہ بھی سنو میہ رہے کہ اگلے سمیڈون لائف میں دی فین بری ویڈ بھی ریٹرن ہوں گے اور وہ برانسٹرومن کو چیلنج کر سکتے ہیں مانین دبینک پیپر ویو میں لیکن دوستو یہ بس اب کو یاد دلان چاہوں گا کہ کچھ مینے پہلے دی فین بری ویڈ نے برانسٹرومن پر عملہ کیا تھا اور برانسٹرومن نے ابھی تک اپنا بدلات دی فین بری ویڈ سے نہیں لیا ہے اور رومرز یہ بھی سننے میں آ رہے کہ دہ فینڈ بری وائٹ برانسٹرومائن کو چیلنج کر ساتے یونرسل چیمپنشپ کے لئے منین دے بیک پیپر ویو میں اور دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کے آنے والے سے میڈن لائیو میں برانسٹرومائن کو کون چیلنج کرے گا دہ بیگ ڈوگ رومر رائنز یا دہ فینڈ بری وائٹ ویسے آپ کیا رومر رائنز کو ایک بار پھر یونرسل چیمپنشپ کے مجھ دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سے میڈن لائیو میں دہ مانسٹر برانسٹرومائن کو کون چیلنج کرے گا رومر رائنز یا دہ فینڈ بری وائٹ یا کوئی اور سپر سٹر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو اب بات کرتے ہیں دہ سکوٹش سائکوپیٹ ڈریم اکلین ٹائر کے بارے میں لیکن دوستو میں نے آپ کو پہلی بتا کہ رسمی چتیس میں بیٹنگ زور اس بار ڈریم اکلین ٹائر کے سائیڈ میں ہے لیکن بروک لیسنر نے کبھی کبھی بیٹنگ اوٹ کو بھی غلط ثابت کر دیا تھا اور بروک لیسنر نے ایسے سپر سٹاروں کو ڈیفیٹ کر دیا ہے جس پہ ہم بروسہ بھی نہیں کر ستے ہمیں امید نہیں تھا کہ بروک لیسنر انہیں ایک ہم سمیں میں آرائے گا اور رسمی چتیس میں ہم سب کو یہ لگتا کہ بروک لیسنر ڈریم اکلین ٹائر کو بہت آسانی سے آرائے گا لیکن ڈریم اکلین ٹائر نے بروک لیسنر کو تین کلائمر کی دے کر آرائے دیا اور اس نے اپنے کریئر میں پہلی بار ڈیوڈیوڈیو چیمپینشپ جیت لی اور بھی ڈیوڈیوڈیوڈیو کی بیسرین کارانیت بروک لیسنر کو آرائے کر لیکن ڈریم اکلین ٹائر کے لئے بھی مشکلات اور بھی زیادہ آیں گے کیونکہ بروک لیسنر اپنے دشمنوں کو اتنی جلدی بھولتا نہیں اور آنے والے منڈے نیٹ ٹراؤز میں ڈریم اکلین ٹائر ریٹن ہو کر ان کا سلیبریشن کرے گا ڈیوڈیو جیمپینشپ کیلئے اور اسی ٹیم بروک لیسنر آ کر اس پر عملہ بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے پیپر ویو مطلب یا منی دہ بینک یا اس کے بعد سمر سلیم میں بروک لیسنر دریوم اکلینٹائر کو پھر سے چیلنج کرے گا کیونکہ رسومیہ چتیز کے بعد گول بر برک آف لینے والا تھا بروک لیسنر نہیں تو اسی لیے آئی دیکھتے ہیں کہ بروک لیسنر آنے والے منڈے نائٹ روم میں دریوم اکلینٹائر پر عملہ کر سکتا ہے یا نہیں ویسے آپ کو دریوم اکلینٹائر کے ویو چیمپنشپ جیدنے پر اچھا لگا یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور کیا آپ کو دریوم اکلینٹائر اور بروک لیسنر کا منی دہ بینک پیپر ویو میں ایک میچ دکھنا یا نہیں وہ بھی ویو چیمپنشپ کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ منی دہ بینک پیپر ویو 11 مائی 2020 ہوگا اور دوستہ اگری ویڈیو بلوگوں کو چلی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بے لائک کو بھی ضرور آن کرنا تک کے لیے اللہ حافظ